بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ناظرین زفر اقبال اسپائر ریل سٹیٹ کے پریفارم سے حاضر خدمت ہوں کل رات کو بلو ورڈ سٹی نے اپنا ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا اس نوٹیفکیشن کے اندر پرانے سارے ریٹس انہوں نے کلوز کر دی اور نئے ریٹس ایمپلیمنٹ کیے اس کے علیے سے آج آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں میں کشک کروں گا کہ تمام ریٹس جو بھی ابھی نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ میں شیئر کروں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکلس کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسائیب نہیں کیا تو بلید یہ جو سبسائیب کا بٹن ہے اس کو سبسائیب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئی کر بھی رہا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو ناظرین آئیے میں آپ کو اپنی ایل سیڈی سکرین کے پر لے کے جا رہا ہوں اور وہاں پہ آپ کے ساتھ میں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی ایکسپلین کرتا ہوں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلو ایڈ سیڈی کا یہ افیشل نوٹس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ویلڈ ہے فرس جولائی سے لے کر اکتیس جولائی تک یہ جو نوٹس ہے اس کے اندر بہت امپورنٹ اپ ڈیٹس ہیں اس کو ذرا گھوڑ سے سنیے گا یہاں پہ پلانے جتنے بھی ریٹس ہیں ان کو کلوز کر کے نئے ریٹس امپلیمنٹ کیا جا رہے ہیں تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جنرل بلاک کلویر اف پریویلنگ ریٹس این امپلیمنٹیشن اف نیو ریٹس آل اوپن ریجیسیشن ان مارکیٹ ویل ناؤ بی کلوز ایٹر روپیز چودہ لاکھ نوے ہزار پر پانچ مرلہ اینڈ اباو یعنی ان کے یہ کہنا ہے کہ جتنی اس رکھ مارکیٹ کے اندر فائل موجود ہیں لوگوں کے پاس پرانی جنرل بلاک کی پانچ مرلے کی چاہے وہ بارہ لاکھ نوے زار والی ہیں گیارہ نوے والی آٹھ لاکھ والی ہیں کوئی بھی فائل ہے وہ ساری کی ساری فائل اب جس رکھ آپ سبمیٹ کریں گے اس ایک مہینے کے دوران تو یہ آپ کی چودہ لاکھ نوے ہزار پر پہ جا کے فائل آپ کی ریجسٹر ہوگی اور لیکن اس کی جو ڈاؤن پیمنٹ اس فائل کے اوپر لکھی ہوئے فازمبل اس پہ اگر آٹھ لاکھ ہی ہے تو اسی ہزار پہ لکھی ہوگی اگر آپ کی دس لکھ نوے ہزار والی فائل تھی تو وہ ایک لاکھ نوہ ہزار کے اوپر لکھا ہوگا اس لئے گیارہ لاکھ والی اگر فائل تھی تو ایک لاکھ نوہ ہزار ہوگا بارہ لاکھ والی پر ایک لاکھ انتیس ہزار لکھا ہوگا تو وہ ڈاؤن پیمنٹ آپ کی وہی کنسیدر ہوگی لیکن آپ کی جو توٹل فائل بن کے آئے گی وہ یہ چودہ لاکھ نوے ہزار پر کے اوپر فائل بن کے آئے گی یہ والی جو آپ کے پاس چانس آیا ہے یہ لاس چانس ہے جنرل بلوک کے اندر بکنگ کروانے کا اس کے بعد انہوں نے اس بکنگ کو کلوز کرنے جا رہے ہیں جنرل بلوک اب جو نئے ریٹس ہیں مختلف سائزز کے حساب سے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگر پانچ مرلے کا ریزیدنشل پلارڈ آپ بلوک کروانا چاہیں تو اب اس کی جو کاسٹ آئے گی آپ کی چودہ لاکھ نوے ہزار ہوگی اور توٹل کاسٹ آف لینڈ ہوگی اس کے گولمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں پھر جو آٹھ مرلے ریزیدنشل ہے یہ انیس لاکھ پندرہ ہزار پر پر چلا جائے گا دس مرلے والا بائیس لاکھ نوے ہزار پر پر چلا جائے گا اسی طرح سے ایک کنال کی جو ریزیشن ہے یہ بیالیس لاکھ نوے ہزار پر اسی طرح سے دو کنال بوکنگ ہے وہ تراسی لاکھ روپے پر چلا جائے گی اور پانچ مرلے کا جو کمرشل ہے یہ نوے لاکھ روپے پر چلا جائے گا تو یہ تو جنرل بلوک کے جو نئے ریٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اب ہم بات کرتے ہیں آورسیز بلوک کی آورسیز بلوک کے اگر ہم بات کریں تو یہ کہہیں جی آورسیز بلوک کہ آپ کے جو موجودہ ریٹس ہیں اس کو کلوز کر رہے ہیں اور نئے ریٹس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور آر اپن ریجیشن ان مارکیٹ ویل نو بی کلوز ایڈ 23 لاکھ تین تھاؤزن یعنی تائیس لاکھ دس ہزار پر سات مرلے کے اوپر یہ کلوز ہوگی اور ڈاؤن پیمنٹ ویل بی کنسیدر ایز منشن اون اپن فائل تیل 31 جولائی 2022 دیر آفٹر دی ریجیشن ان آورسیز بلوک ویل بی پرمنٹی کلوز کہ اس اکتیس جولائی کے بعد آورسیز بلوک کے اندر جو ریجیشن ہیں جو بکنگز ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دیں گے یہ لاس چانس ہے آپ کے پاس یہ مہینہ کہ اس کے اندر اگر آپ بکنگ کروانا چاہیں تو آپ کے پاس اگر آورسیز بلوک کی پرانی کوئی بھی فائل پڑی ہوئی ہے فازمال آپ کے پاس سات مرلے کی تیرہ لاکھ پچاس زارہ والی ہے پندرہ لاکھ چالیس زارہ والی ہے یا انیس لاکھ پچیس زارہ والی کوئی بھی بکنگ ہے اب وہ اس مہینے کے اندر جا کے بک ہوگی وہ تیس لاکھ دس زار پے کے اوپر بک ہوگا آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ اس کے اندر شو ہوگی وہ جو اس فائل کے اوپر لکھی ہوئی ہے فازمال اگر تیرہ لاکھ پچاس زارہ والی تھی تو ایک لاکھ پینٹس زارہ اس پر لکھی ہوگی اگر جو پندرہ پیس تیس لاکھ چاہونہذار ڈاؤن پیمنٹ لکھی ہوگی اگر آپ کی انیس لاکھ پچیس زارہ والی تو ایک لاکھ بانوے دار پانس واف کی ڈاؤن پیمنٹ اس پر لکھی ہوگی تو آپ کی ڈاؤن پیمنٹ وہی کنسیدر ہوگی جو اس فائل کے اندر لکھی ہوئی ہے لیکن جو ٹوٹل پرائیس آپ کی ہوگی وہ تیس لاکھ دس ہزار کے اوپر جا کے کلوز ہوں آئیے اس کے جو ریٹس نئے سارے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر ہم اوورسیس بلوک کے نیو ریٹس دیکھیں جو فس جولائی کو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یہ ٹوٹل کاس آف لینڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں میں سات مرلے تیس لاکھ دس ہزار کے اوپر ہو چکی ہے آپ کے دس مرلے کا جو پلوٹ ہے یہ بتیس لاکھ بیس ہزار کے اوپر جا رہا ہے اور ایک کنال ریزیڈنشل جو ہے یہ ستاون لاکھ ساٹھ ہزار پر پر چلی گئی ہے دو کنال ریزیڈنشل جو پلوٹ ہے یہ بانوے لاکھ پچاس ہزار کے اوپر چلا گیا ہے پانچ مرلے کمرشل جو ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ اسی ہزار کے اوپر چلا گیا ہے اشیدہ سے جو دس مرلے کمرشل ہے یہ ایک کروڑ اسی لاکھ کے اوپر چلا گیا ہے تو یہ اس کے نئے ریٹس تھے آورسیس بلوک میں اب ہم بات کرتے ہیں عوامی بلوک کی پلوئیر آف پریویلنگ ریٹ اور امپلیمنیشن آف نیو ریٹس عوامی فور پونٹ فائف مرلا آل اوپن ریجیسیشن سائز فور پونٹ فائف مرلا ان مارکیٹ ویل ناؤ بی کلوز ایٹ روپیز نائن لیک سیمٹی فائف تھاوزن پر فور پونٹ فائف مرلا مارکیٹ کے اندر جتنی اوپن فائلس پڑھی ہوئی ہیں عوامی بلوک کی ساڑھے چار مرلے والے جن کے اس وقت پرائزز ہی آٹھ لاکھ پچھتر ہزار تھی داؤن پیومنٹ اسٹی ہزار پونٹ فو تھی وہ اب جا کے آپ کی نو لاکھ پچھتر ہزار پہ پہ کلوز ہوگی اور اس کی ڈاؤن پیومنٹ وہی کنسیڈر ہوگی جو اس فائل کے پر لکھ ہوگی اسٹی ہزار پونٹ فو عمامی بلاک کے اندر بسکلی دو ہی کٹنگ اس رکھ موجود ہیں تین مرلے کی ہے اگر تین مرلے کی آپ بکنگ کرواتے ہیں تو یہ چھے لکھ نوے زار پر پر آپ بک ہوگی اور اگر ساڑھے چار مرلے کی آپ بک کرواتے ہیں تو یہ نوہ لکھ پچھتر زار پر پر ہوگی تو یہ تھی جو اپ ڈیٹ بہت امپارنٹ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی آج جو نیا نوٹس آیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب آپ اپنے جو بھی اس کے حالے سے ٹیپ اٹھاتے ہیں آپ اپنا جلدی سے اٹھا لیجئے تاکہ اگر آپ اس سے فائدہ لینے چاہ رہے ہیں آپ اپنی بکنگ کروانے چاہ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے ان دیٹس کے اوپر آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جتنی بھی ہیں مارکیٹ کے اندر اوپن فائلز ساری کلوز ہو جائیں گی جنرم بلوک اور اوورسیز بلوک کی اور اس کے بعد جب انہوں نے کوئی نیا بلوک لانچ کریں گے تو اگر کوئی اوپن فائل مارکیٹ میں پڑی ہیں تو وہ ان کے اندر مرج ہوں گی اس کا جو بھی پیٹرن لوگ لے کے آئیں گے لیکن ابھی آپ کا اوورسیز اور جنرم بلوک کی بکنگ کلوز کرنے جا رہے ہیں تو یہ تھی ناظرین موسیقہ آج جو میں نے اپ ڈیٹس آپ کے ح conteúedor شیئر کرنے دی یہ تمام کی پیسے نہیں بلوور ڈتس میں کچھ بھی کیا ہوں یہ پیٹرنے چاہ تھی کچھ چیز آپ کی ضرورت میں کی ہوتی ہے آپ اس کو ویل تو کرتے ہیں لیکن بعض وقت وہ آپ کی اپنی ضرورت حوالے سے نہیں ہے لیکن آپ ہی کے حلقہ باب میں آپ ہی کے جاننے والوں میں بازمول آپ کی کوئی ریلٹیفز ہیں کوئی آپ کے بھائی بیند کوئی بھی ایسے ہیں تو ان کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے ممکن ہے یہ ویڈیو ان کی ضرورت کو پوری کرتی ہو تو اس کو ان کے ساتھ شیئر کر دیجئے آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ thank you very much اللہ حافظ